کرونا مہا مارے کے قارن ہمارے دیش میں لاکھوں لوگوں کی نوکریاں گئی ہیں اور اس سے ہماری دیش کی سرکار کو بھی ایک گہرہ دکھا لگا سینٹرل گورنمنٹ اب چاہتی ہے کہ کچھ ایسی سکیم لے کے آئی جائے جس سے دیش میں ایمپلائیمنٹ اپرشنٹیز کو کریٹ کیا جائے اور اسی چیز سے کو پورا کرنے کے لیے اسی پرولم سکھ سے نپٹنے کے لیے گورنمنٹ ایک سکیم لے کے ہی ہے اس سکیم کا نام ہے آتم نربر بارت روجگار یوجنا اس سکیم کے انڈر ایسی کونسی بزنس فرمز ہیں جن کو فائدہ ہوگا اور گورنمنٹ کیسے ان فرمز کو انکریج کرے گی کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روجگار دیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپرشنٹیز دیں کیونکہ سیدھی سی بات ہے کرونا کے قارن ہر بزنس کی ترن آور ہے وہ ڈاؤن ہوئی ہے ہر بزنس جو ہے وہ نیچے گیا اور بزنس میں تبیہ ہی نئے لوگوں کو ایمپلائیمنٹ دے پائے گا جب اس کو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہ کچھ انسینٹیز کچھ نہ کچھ سکیمز جو ہے وہ ملے تو اسی چیز کی پوری پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ یہ سکیم لے کیا ہی ہے میں آہوں آپ کا دوست یہ سور مہرہ اور اگر آپ فنانس اکاؤنٹ ٹیکس کی ریگولرلی اپڈیٹ چاہتے ہو تو آپ ہر چینل کو سبسکرائب کریں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ آتم نربر بارت روجگار یوجنم اے بی آر وائی سکیم کیا ہے اور اس کا کونسی بزنس فرمز کو فائدہ ہوگا اس کے بارے ہم جانتے ہیں جو بزنس فرمز ایمپلوئی پرویڈن فنڈ ارگنیزیشن ایپی ایف او کے انڈر ریجسٹرڈ ہیں ان وہاں پہ یہ رول اپلی کے بلاتے ہیں کہ جس ایمپلوئی کی سیلری پندرہ ہجار تک ہے وہاں پہ ایمپلوئی کا بارہ پرسنٹ پی ایف کاٹنا پڑتا ہے اور بارہ پرسنٹ جو ہے پرویڈن فنڈ ایمپلوئی آر اپنے طرف سے ڈال دیتا ہے اور وہی بزنس آرگنائزیشن کے لیے جو ای پی ای فو کے انڈر ریجسٹر ہے گورنمنٹ ای بی آر وی سکیم لے کے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ جو ہے نئے ایمپلائیس کو ریکریوٹ کرتے ہو اگر آپ نئے ایمپلائیس کو ریکریوٹ کرتے ہو تو اس کیس میں جو بارہ پرسنٹ ایمپلائی کا ڈیڈکشن ہے وہ بھی گورنمنٹ اپنی طرح سے دے گی اور جو ایمپلائیس کا بارہ پرسنٹ کا ڈیڈکشن ہے وہ بھی گورنمنٹ اپنی طرح سے ہی دے گی مل کہنے کا مطلب ہے کہ چوبیس پرسنٹ جو ہے سیلری کا وہ گورنمنٹ اپنی طرح سے ای پی ای فو میں کانٹریبیوٹ کرے گی اور یہ گورنمنٹ دو سال تک لگاتار ایسی کانٹریبیشن کرتی رہے گی تو کافی اچھی سکیم ہے اور اس کا کونسی ارگنائزیشن پر اپلی کے بتائے گا اور کتنے ایمپلائیس ریکریوٹ کرنے ہوں گے تو اس پہ گورنمنٹ نے بولا ہے اگر آپ کی ارگنائزیشن میں ففٹی سے کم ایمپلائیس ہیں کم سے کم پچاس ایمپلائیس پچاس سے کم ایمپلائیس ہیں تو کم سے کم آپ کو دو نئے لوگ ریکریوٹ کرنے پڑیں گے اور اگر آپ کے ایمپلائیس پچاس سے زیادہ ہے تو اس کیس میں آپ کو کم سے کم پانچ نئے ایمپلائیس جو ہیں ریکریوٹ کرنے پڑیں گے اگر آپ اس سکیم کا بینفیٹ لینا چاہتے ہیں تو اگر آپ اس سکیم کا بینفیٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کیس میں آپ کو پچاس سے کم ایمپلائیس ہیں تو آپ کو کم سے کم دو نئے ایمپلائیس رکھنے پڑیں گے اور پچاس سے زیادہ ہیں تو کم سے کم آپ کو پانچ نئے ایمپلائیس رکھنے پڑیں گے جس آرگنائزیشن میں میکسیمم جو ایمپلائیس ہیں وہ ایک ہزار ایمپلائیس سے کم ہیں تو اس کیس میں تو گورنمنٹ روح ہے بارہ پرسند ایمپلائی کا اور بارہ پرسند ایمپلائی دونوں کا کانٹریبیوٹ کرے گی گورنمنٹ کی طرف سے لیکن جس آرگنائزیشن میں ایک ہزار سے زیادہ ایمپلائیز ہیں اس کیس میں صرف گورنمنٹ ایمپلائی کا کانٹریبیوٹ کرے گی ایمپلائیر کا کانٹریبیوٹ گورنمنٹ نہیں کرے گی تو یہ ایک اچھی سکیم گورنمنٹ لے کے آئی ہے اور یہ سکیم پہلی اکٹوبر 2020 سے 30 جون 2021 تک جو ہے اور یہ سکیم لاغو رہے گی اور اس سکیم میں سینٹر گورنمنٹ نئی گائیڈلنس لے کے آئی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ